اسلام علیکم کہتے ہیں سب دوست امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج آپ کا بھائی مسالے والا حلو گوشت بنا رہا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے گوشت کو جو ہے پانی میں ڈال کے گلا لیں جب آپ کا گوشت گل لیں تو اسی کے اندر آپ نے پیاز اور جو ہے وہ لسنگ وغیرہ ڈال لیں جکھنی تیار ہو جائے گی آپ کی آپ کی یکھنی تیار ہو جائے گی آپ نے تھوڑا سا جب آپ کو لگے کہ آپ کا گوشت گل گیا ہے گوشت جائے گی تو پیچھے سے آواز آتی ہے پھر بچہ رونے کی اور ادھر دوڑنا پڑتا ہے تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ گوشت گل گیا ہے تھوڑا سا تو آپ نے جو ہے نا گوشت نکال لیں یکھنی الگ کر لی ہے ہم نے اس میں سے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے نا اب ہم وہ کر رہے ہیں گریبی بنایا ہے ہم نے مسالیہ بنایا ہے ٹماتر پیاز لسہ ندرک اس کے اندر آلو کاٹ کے ڈال دیا ہے اور یہ گوشت ڈال دیا ہے ٹیک ہے تو یہ ہماری بہترین کسل کی گریبی تیار ہو گئی اب یہ دیکھیں دہیں ڈال رہا ہے اس کے اندر تھوڑا ٹیسٹ ڈویلپ کرنے کے لیے یہ گریبی مزیدار ہو جائے گی دہیں ڈالے گا اس میں اور یہ آپ کے بھائیں ڈال دیا ہے اب ہم اس کی اچھی طرح بنائی کریں گے ٹیک ہے یہ بنائی ہوگی تو اس سے مسالہ بڑا سبرز تیار ہوگا اب یہ دیکھ رہے ہیں دہیں جب اچھی طرح بلکل رچ جائے گا تو ساتھ ہی ہماری ویڈیو کے اندر جو ہے نا یہ لٹل شیف بھی آ گیا یہ کہہ رہا کہ بابا میں بناوں گا بیٹا پر تو ہاتھ پیچھے کر لے درہ ہاتھ لگ جائے گا چولا گرم ہے تو یہ ہم نے ساتھ ساتھ ڈویلپ چلاتے جائے گا یہ کہہ تاکہ مارا دہیں جو ہے نا اچھی طرح مکس ہو جائے اور یہاں پہ پیر رکھنا ہے کیری کوٹ کے پاس تاکہ جو ہے نا یہ منہ صاحب آگے نہ آسکے پیچھے بھی دھیان رکھنا ہے پیچھے یہ پیادوں کی پٹاڑی میں نا گز دے اب یہ یہ دیکھیں یہ ڈبل کام کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ جس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا گوشت نہ سڑے اب یہ دہیں جو ہے نا اس کے اندر فلیور تیار کر رہا ہے بے ترین قسم کی خوشبوہ آ رہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور احمد کیا کر رہے ہو آپ ہیلو بولو سب کو ہیلو ہیلو احمد پریشان ہو گیا کہ یہ بابا کیا کر رہا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ دہیں جو ہے بلکل پتا نہیں چل رہا کہ کدھر گیا ہے دہیں جو ہے مسالے کے ساتھ علو گوشت کے ساتھ جذب ہو چکا ہے اور بڑا ہی بے ترین قسم کا اب اس کے دو طریقے کہا رہا ہے اگر آپ اس طرح کھانا چاہتے ہیں آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں بس یہ سمجھ لیں کہ ہمارا تیار ہے ہم نے اس کو پان دم دینا یہ دیکھیں گوشت مانا بلکل گل چکا ہوا ہے کھڑا گوشت رکھنا ہے بوٹیاں دوڑنی نہیں ہے گوشت کھڑا رکھنا ہے ٹھیک ہے دو ہی ساتھ سا چلاتے جانے ہیں اب ہم یخنی اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں یخنی ہم نے ڈال دی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو بھونتے جانا ہے اور چاول جو ہے نا چاول پکے ہوئے ہیں ہماری پہلے سے چاول یہ دیکھیں چاول نہیں پکے چاول نہیں پکے یہ آلو گوشت کا شوربہ ہی بنے گا شوربہ ہی بنے گا چاول نہیں پکے کیونکہ خانسی بہت چل رہی آج کل اس لئے جو چاول ہمارا سسٹم میں نے وہ بند کر دیا ہے اب اس کو ہم نے اس طرح ہلایا اچھی طرح अب یہ اس کے اندر پکتا رہے گا جب یہ ہاف ہو ژائے گا ہاف ہو جائے ڈائے گا سملہountے کے آدھا پانی رہا جائے گا یہ دیکھیں یہ مرچے آئی ہیں اس کے اندر مرچے ہیں پھر یہ therapeut شوربہ ایک چھوٹی لائچے ہوتی ہے یہ بڑی لائچے ڈال لیا ہے so 3 مشقت ہاری مرچے ڈال لیا ہے آپ نے یہ ڈال کریں ہاری مرچے ہیں اور یہ آدھا گلاس پانی کا ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو ہلاتے جائیں گے ہم اس طرح اس طرح سے اس طرح یہ کیا بات ہے میں کہہ رہا ہوں خوشبو ایسی ہاری میں آپ کو بتائی نہیں سکتا میں آپ کو بیانی نہیں کر سکتا خوشبو یہ دیکھیں ہماری غیر موجودگی کے اندر اس کے اندر سوکہ دھنیا یہ ڈالا یہ نظر آرہا چھوڑا چھوڑا پسا ہوا سوکہ دھنیا یہ سوکہ دھنیا آگیا اس کے اندر کیا بات ہے سوکہ دھنیا سے جو انا ہادما آپ کا بہتر ہوگا تو پتا نہیں ویسے کیا ہوتا ہے سوکہ دھنیا سے مگر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے ہانڈی میں لازمی ڈالتا ہے سوکہ دھنیا اس کے بغیر جو انا آپ کی ہانڈی نہیں بن سکتی سوکہ دھنیا کے بعد ہم اس میں جو ہے اب حلدی بغیرہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور باقی اب اس کو اس طرح ہلکا ہلکا سا جو انا پکنے دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم پکنے دیں گے اب یہ دیکھیں یہ پانی پکنا شروع ہو گیا ہے یہ پانی جب آپ رہ جائے گا نا تو یہ بہترین قسم کا مسالہ دیار ہو جائے گا تب تک یہ بوٹیاں گل چکی ہوں گی ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اسے تیز آنچ پہ نہیں پکانا تاکہ آپ کی بوٹیاں جو ہے نا وہ گل جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس دوران اگر آپ کو بھوگ لگے آپ کے پاس سیب اور کیلہ پڑا ہونا چاہیے آپ سیب کاٹ کے کھائیں کیلہ کاٹ کے کھائیں تاکہ جب تک یہ نہ پکے تب تک آپ کا گزارہ چل جائے پر بھیج میں یہ چھوٹا بندہ جو ہے یہ آکے انگلیاں مارتا ہے کہ میں نے بھی کوکنگ کرنی ہے پر میں نے اسے سمجھایا ہے بیٹا تھوڑا بڑھا وجہ پھر کوکنگ کرنی وہ زید کر رہا ہے میں نے بھی کوکنگ کرنی احمد آپ نے بھی کوکنگ کرنی ہے ہاں نہیں آپ نے نہیں کرنی ہے ابھی آپ چھوٹے ہو آپ نہ کرو ابھی یہ بند ہو جائے گا اس کو نہ کرو یہ دیکھیں آگ ہم نے ہلکی کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آگ ہلکی کر دی ہے اب یہ اس کے اوپر ہم ڈککن دینے لگے ہیں ڈوئی ہم نکال لیں گے اس میں سے ڈوئی ہم نے نکال لیا ڈککن دے دیا اب یہ ہلکی آگ پہ تھوڑی سی آگ ہم ہلکی اور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی آگ اور ہلکی کر دی ہے اب یہ بہترین ہمارا جو ہے نا یہ پختہ رہے گا ہلکی آگ پہ اتنی دیر ہم چلتے ہیں احمد کو لے کے آجو احمد آجو چلے احمد کو لے کے اب ہم جا رہے ہیں کمرے میں چویا رانی دیکھنے کے لیے چلو احمد آجو چویا رانی دیکھیں تو اب باقی کی ملاقات آپ سے ہانڈی تیار ہونے کے بعد ہوگی یہ دیکھیں چاول اب ہم نے چن لی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اب ہم پانی ڈال دیں گے دو تین دفعہ دھولیں گے اسے پانی ڈال کے اور اس کے بعد جو ہے وہ دھنیا ساتھ ہم نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں دھنیا کے جو صاف صاف پتے تھے وہ ہم نے کٹ لی ہے اب یہ دھنیا جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ اور یہ یہ اس کے اندر اب ہم دھنیا ڈالنے لگے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اس کو ہٹائیں گے اور اس کے اندر دھنیا ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو ہٹانے کی نکام کوشش ہو رہی ہے اس جب ہٹ جا بھئی اور یہ دیکھیں کتنی مہارت سے اس کو اٹھایا گیا اور اب یہ جو ہے بڑی لاجوہ خوشبوہ آ رہی ہے اس ٹائم اس کے اندر اب ہم دھنیا ڈالیں گے بوٹی چاک ہو رہی ہے کہ بوٹی اچھی طرح گل گئی اور آلو کے نہیں آلو ابھی تھوڑا سا کچھا لگ رہا ہے مجھے اس کو ہم تھوڑا سا اور پکرے دیں گے اور جو دھنیا ہم نے ابھی کٹا تھا یہ دھنیا ہم نے کٹا تھا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر دھنیا کٹنے لگا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھائی ساب دیکھ کے بتائیں گے احمد صحیح بنی ہے صحیح بنی ہے آلو کوش کا شوربہ صحیح بن ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب دھنیا ہم نے ڈال دی ہے اب دھنیا کٹ کے ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر ڈھکن دے دیں گے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے نا اچھی طرح اس کے اندر رچ پاس سجائے ٹھیک ہے تو بس یہ دیکھیں یہ دھنیا کٹ کے ہم نے ڈال دی ہے اب بہترین کسیم کی جو سمیل ہے وہ اب آرہی ہے اس کی خوشبو میں بتا نہیں سکتا کیا مبشد صدیق بھی ایسا کھانا بناتا ہوگا جو آپ کے بھائی نے بنایا تو بھائی کے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں یا رہا آپ ویڈیو دیکھتے ہیں پر سبسکرائب نہیں کرتے یہ بڑی غلط بات ہے اتنی بہترین ریسی بھی آپ کا بھائی آپ کے لئے لے کے آیا آج آلو گوشت کا شوربہ اور یہ دیکھیں چاولوں کو ہم نے شون 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 کیا اور یہ مٹی الگ ہو گئی ہے چاولوں میں سے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ چاولوں کے اندر جو ہلکی سی مٹی بغیرہ تھی وہ الگ ہو گئی ہے تو یہ چاول بڑا مہنگا ہے چاول بہت مہنگا ہے پہلے میں نے سستا والا چاول لیا تھا 280 روپے کلو والا تو اس کے اندر پیلا دانا وہ تھا تو وہ پھر میں نے واپس کر دیا اب یہ جو چاول ہے یہ بہت زبردست پکرہ 340 روپے کلو یہ چاول ملا ہے اور ایک پہو چاول ہم پکانے لگیں کیونکہ میں کیلہ ہوں کھانے والا تو صرف ایک پہو چاول ہم پکائیں گے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ جو مٹی ہے نا اس کو ہم ہاتھ سے ایسے ایسے کر کے نکال دیں گے اس کو دھولیں گے دھو کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی گھو دیں گے اور یہ ہم نے آلو نکالا ہے آلو آلو نکالا ہے ہم نے اب یہ آلو نکالا ہے اب اس کو ہم کاٹ رہے ہیں یہ آلو پک گیا مجھے لگ رہا ہے اب اس کو ایسے چھوڑی لگانی ہے آپ نے اور چھوڑی لگانے یہ احمد کو دکھانا ہے احمد اور یہ کھا لینا بابا نے آلو پک گیا مزہ آگیا احمد دیکھ کے آلو بیترین کل چکے ہیں اب تک دیکھا ہے اور شیف صاحب فل معاینہ کرنے ہیں شیف احمد وہ فل ٹائم معاینہ کرنے ہیں اور یہ شیف احمد یہ آلو کھایا انہوں نے ابھی پر انہوں نے نکال لیا ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پسند آیا چلتے ہیں دوبارہ اپنی مسالہ فرائی آلو چھوٹا گوشت اور ہمارا جو چھوٹا شیف ہے وہ کھڑا کھڑا تھک گیا تو وہ بیٹھنے کی نکام کوشش یہ کہہ رہا ہے میں نے ساد جو آیا نا ساد میں نے جوس بھی پینا ہے نہیں بیٹا جوس نہیں پینا ابھی آلو گوشت کا چوربہ بننا یہ دیکھے موسیقی